بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں قدو اور چنے کی ڈال کو میری نیٹ کر کے تیار کی جانے والی ایک ایسی ریسیپی جو کہ بہت ہی مزیدار تیار ہوتی ہے وہ بھی چھٹکیوں میں اس کی تیاری کے لیے ہم ککر کا استعمال کریں گے اگر آپ کے پاس ککر ہے تو آپ اس کا لازمی استعمال کریں نہیں تو اسی ریسیپی کو آپ کسی بھی پارٹ میں تیار کر سکتے ہیں آدھا کلو ہم نے قدو لیا انتہائی خوبصورت لک کے ساتھ قدو کی باری کٹنگ کر لیے اور اسی میں ہم شامل کرنے لگے ہیں چنے کی ڈال آدھا ہم نے چنے کی ڈال لیے نیم گرم پانی میں آدھے گھنٹے کے لیے بھکو کے رکھ دیا تھا اور اس کے بعد ہم نے ڈال کو اچھے سے واش کر لیے ایک میڈیم سائز کی ہم نے پیاس لیے جس کو باری کٹ لیے ساتھ ہی شامل کر دیں گے لیسن کے جوے پاورڈر اور پیسٹ کا استعمال نہیں کرنا جوے استعمال کریں گے ایک پاورڈر سائز کا ہم نے ٹماٹر لیے چھلکہ ریموو کر کے ٹماٹروں کو باری کٹ لیے کچھ ہاری مرچوں کا استعمال کریں گے اور اسی کے ساتھ ہی کچھ کچھ مسالوں کا استعمال کریں گے لال مرچوں کا پاورڈر اور نمک کا استعمال ابھی نہیں کرنا بعد میں استعمال ہوگا ایک پاورڈر چمچ بھر کے ہم نے کٹا ہوا سو کا دھنیا لیے اگر پاورڈر لیں گے تو اس کا کلر خراب ہو جائے گا آدھا چمچ اجوائن شامل کیے اور ایک چمچ بھر کے ہم نے حلدی شامل کر دیئے اب ان تمام خوشک مسالوں کو ٹماٹر چنے کی دال قدو لیسن میں اچھے سے ہم مکس کر دیں گے پانچ منٹ کے لیے اسی طرح ہم مکس کر دیں گے اور اس وقت تک ہم مکس کر دیں گے تاکہ اس کی جو خوشپو ہے وہ پھیننا شروع ہو جائے ایک کپ پانی کا استعمال کریں گے اور آدھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے تمام سبزیوں کو انتھائی خوبصورتی کے ساتھ کٹنگ کرنی ہے تاکہ یہ ریسیپی بچوں کے لیے بھی سپیشل ہو جائے اور بچے بھی اس کو انجوائے کر سکے آدھے گھنٹہ میرینیٹ کرنے کے بعد پندرہ منٹ کا ہم نے ویٹ لگایا تو ابھی آپ کو چیک کرا دیتے ہیں کہ قدو اور چنے کی دال ایٹی پرسنٹ تک گل چکے ہیں اس سے زیادہ ہم نے چنے کی دال کو کک بلکل بھی نہیں کرنا اس سے اس کا جو ذائقہ ہے وہ ختم ہو جائے گا مزید تیاری کے لیے ہم لیں گے ایک کپ بھر کے کھی اور اس کو ہم گرم کرنے گے گھی گرم کرنے کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے لال مرچوں کا پاورڈر دو چمچ بھر کے ہم نے لال مرچیں لیے تھوڑا سا کنور کیوبز لیے پانی شامل کر کے پیسٹ بنا لیے اور اسی پیسٹ کو ہم نے گرم گھی میں شامل کر دیے تھوڑی دیر کے لیے فرائی کرنے کے بعد اب ہم اس میں ڈال دیں گے قدو، ٹماٹر، لیسن، پیاز اور چنے کی دال جو کہ ایٹی پرسنٹ تک گل چکے ہیں مکس کر دیں گے اور چمچ کی ہلف سے تمام ٹماٹروں کو ہم میش کر دیں گے اور ساتھ میں قدو بھی میش ہو جائیں گے حس پہ ضرورت ہم نمک کا استعمال کریں گے اور ڈھکان لگائیں گے پندرہ منٹ کے لیے دم والی آنچ پہ چھوڑ دیں گے تاکہ تمام روغن جو ہے وہ اوپر آ جائے اور چنے کی دال میں جو کمی ہے وہ بھی پوری ہو جائیں پندرہ منٹ کے بعد یہ چنے کی دال اور قدو جو ہیں مکمل طور پہ تیار ہو چکے ہیں انتہائی اچھی خوشبو آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے کہ تمام کا تمام جو روغن ہے وہ اوپر آ چکے ہیں ابھی یہ ریسیپی مکمل طور پہ تیار ہو چکے ہیں تو ہم اس میں شامل کر دیں گے باری کٹی ہوئی ہری مرچیں اور اسی کے ساتھ ہی ہم شامل کر دیں گے آدھا جمج مر کے پیسی ہوئی کالی مرچیں چھوڑے کو فوراں سے ہی آف کر دینا ہے تاکہ کالی مرچیں اور ہری مرچوں کا جو ٹیسٹ ہے وہ ضائع نہ ہو اگر اسی کے اوپر آپ تڑکہ لگاتے ہیں دیسی کھی کا یا ویسے تڑکہ لگاتے ہیں تو یقین مانے کمال ہی ہو جائے گا لیکن اس کے باوجود بھی یہ ریسیپی بہت ہی مزہدار تیار ہوئی بہت ہی خوشبو دار تیار ہوتی ہے اس ریسیپی کو آپ نے ٹرائی ضرور کرنا ہے سادہ اور آسان سی ریسیپی میں نے آپ سے شیئر کیا ہے بلکل آسان طریقے سے اچھی لگی ہو تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر لیں اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو اس کی خوشبو داری کا کیسا لگا ضرور بتائیے گا اللہ آپ پیس